شویطہ جہاں ہمارے ساتھ لگاتار جڑی ہوئے حریدوار سے شویطہ وہاں کس پرکار کا بہول ہے؟ کیونکہ بابا رام دے اس وقت میں وہاں پر اپستے تھے اور ہزاروں کی بھیڑ ہے جو اپنے آپ میں بھوک سے اوہاں سے سنگھرشوں سے چلوکیوں سے روم ہو رہا ہے جی انٹی کے تمام دشکوں کو ڈھیر ساری شب کام نہ آئے اس وقت میں دیکھ بھومی حریدوار میں ہوں جہاں پر دیکھیں بیس ہزار لوگ بیس ہزار سادھک ایک ساتھ یہاں پر یوگ کر رہے ہیں تصویریں جو ہیں اپنے آپ میں بھی ہنگم ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ یہاں پر آج وشیش کر کے اتراخن کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی آج موجود ہیں یوگ گروہ سوامی رام دے جو کی گھر گھر یوگ جنہوں نے پہنچایا ہے وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیچے میں الگ الگ طرح سے جو بچیاں ہیں جو یہاں کی سادھک ہیں وہ کٹھن سے کٹھن یوگ کر رہی ہے جسے آپ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر بتا دیں نوہا انتراشتھے یوگ دیوست اس موقع پر یوگا فور آل یہ سندیش حریدوار کی دھرتی دیو بھومی اتراخن کی دھرتی سے پورے وشف کو دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کتنے کٹھن یوگ کر رہی ہیں یہاں پر بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جنہیں یوگور سوامی رام دین سادھک کے طور پر کہتے ہیں وہ سبھی یہاں پر بقاعدہ سادھنا کر رہے ہیں یہاں پر آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بلکل یہ جو درش ہے آپ نے دیکھ کر کے آشیر شکت آپ ہو جائیں گے کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے جو کی بہت کم عمر کے بچے ہیں وہ ایسے ایسے آسن کر رہے ہیں جو کسی کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اسی منچ سے یوگور سوامی رام دین لگاتار ان تمام لوگوں کو جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ بھی سندیش دے رہے ہیں کہ یہ آسن کرنا بھلے ہی انہیں کٹھن لگ رہا ہو لیکن ایسے کئی آسن ہیں جو آپ روز کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں آپ یوگی بھلے نہ ہو لیکن کوشش آپ کر سکتے ہیں آپ کو روگی نہیں رہنا ہے یہ لگاتار یہاں سے سندیش دے رہے ہیں کہ روگی نہیں آپ کو یوگی ہونا ہے اور امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں اتنے بڑے سنبیلن میں بھارت کی اور سے کس پرکار کا سندیش دے جائے گا کیونکہ ہندوستان کی یہ ایک وراثت ہے یوگ یہ ہے یوگ کی مہین بلکل صحیح کام ہے آپ کو بتا دوں کہ بھارتیہ سنسٹی بھارتیہ پرمپرہ کا کب سے بڑا حصہ رہا ہے یوگ آدیکال سے ہمارے یوگی ہمارے جو رشی مونی ہیں وہ یوگ کرتے رہے ہیں میں اپنے کیامرمن کو کہوں گی اگر یہ سمبہ وہ سوامی رامدیو کو بھی وہ دکھائے اور اتراخن کے مکھے منتری جو اس وقت منج سے لگاتار پچھلے ایک گھنٹے سے وہ یوگ کر رہے ہیں ان کو بھی دکھانے کی ہم کوشش کریں گے جہاں تک آپ نے یو این کی بات کی جہاں پھر پردھان منتری جو ہے لیگ لیں گے اور وہاں پر آج وہاں سے یوگ وہ کریں گے اور انٹرناشنل یوگا ڈی جو ہے وہ اس طرح سے وہاں سے اس کا آگاز ہوگا یہ دیکھیں آپ کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں یوگرو سوامی رامدیو بالکرشن جی موجود ہیں اتراخن کے مکھے منتری موجود ہیں جو کی لگاتار یہاں پر یوگ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ پورے وشو کو ایک بار پھر سے یہ سندیش دینے کی یو این سے اس منچ سے کوشش آج ہوگی کہ کس طرح سے ہمارا دیش جو ہے وہ یوگگرو ہے وشو میں یوگگرو آج بھی ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں یو این کی بیچک میں ہی پردان منتری ناریندر موڈی نے اس بات کو رکھا تھا کہ آج کے دن یوگ دیوست منایا جائے پورے وشو میں یوگ دیوست منایا جائے تاکہ پورے وشو میں ہر ایک جن جو ہے وہ سوستر ہے مانسک طور پر شارعرک طور پر اور اسی بات کو مانتے ہوئے یو این نے اس بات کی گھوشنا کیا بالکل شیطہ اور یو این کے ساتھ پورے وشو نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ یوگ سے ہی روگ دور ہوں گے کیا کہیں گے شکوستہ اگلا آسن کونسا ہے آپ کا اگلا آسن جو سب سے مین آسن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوری نمسکار سوری نمسکار کی بارہ وستائیں ہوتی ہیں بارہ فارمز ہوتے ہیں بارہ پرکار ہوتے ہیں بارہ فارمز آپ کے فل باڈی پر کام کرتے ہیں آپ کی کندوں سے لے آپ کے پیروں تک چلے شروعات کرتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس میں سب سے پہلے دھیان آسن میں آتے ہوئے نمسکار آسن میں آتے ہوئے پیر جوڑتے ہوئے پیرو میں تھوڑا سا گیاب بھی دے سکتے ہیں پیرو پاک آپ فوکس کر سکے پیرو میں اگر آپ کو دکت ہے اگر آپ جوڑ کر نہیں کھڑے ہو سکتے تھوڑا سا گیاب دیجئے اس سب سے آسن میں آتے ہوئے اور ہاتھوں کو ساتھ میں جوڑتے ہوئے نمسکار کرتے ہوئے سب سے پہلے پیچھے جائیں گے پھر سامنے پیچھے جھکتے ہوئے فرنٹ پر آتے ہوئے نمسکار کرتے ہوئے یہ آپ کی بارہ پرکار ہوئے سورے نمسکار کے اور یہ آپ کے فل باڈی پر آپ کام کرنا چاہیں گے ساتھ میں بلکشہ افتا اور میں نے تو شروع سے دیکھا اپنے فیملی کو اور آپ کو بھی دیکھا ہے شروع سے اس پرکار سورے نمسکار کے دورہ سارے جو روگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور یہ ایسا آسن ہے جس پہ دیکھئے سب کچھ ہو جاتا ایک ساتھ پوری فل باڈی ایکسرسائز ہو جاتی چلے ایک اور آسن ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس سے میں نے اپنی back ایک کو کئی بار ہم کہتے ہیں کہ آفس میں ہم بہت لمبا لمبے گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں lower back میں یا پھر آپ کے L3, L4, L5 جو آپ کے joints ہیں ان میں دکھت ہونے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے بہت ladies کو بہت men's کو شکایت رہتی ہے اس کے لئے کاسن بتاتی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ششو پال آسن اب اس کا نام ششو پال آسن کیوں ہے کیونکہ سوستہ میں ہم بیٹھیں گے اور اس میں ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک بچے کو ہاتھ میں جھولا رہے ہیں اس لئے اس کا نام ہے ششو پال آسن سب سے پہلے اپنے right pair کو اٹھاتے ہوئے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی flexibility ہے یہاں تک جائے گا کم ہے یہاں تک جائے گا شروعات میں نہیں جائے گا تو یہاں تک رہے گا اگر نہیں جا رہا ہے تو یہ form ہے آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے right سے left left سے right pray کیجئے کہ آپ کی گردن سیدھی رہے اور میرا یہاں تک جاتا ہے کیونکہ یہ practice کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم right سے left left سے right right سے left اسی طرح سے left سے کریں گے ایک سائٹ سے نہیں کرنا ہے دونوں سائٹ سے کرنا ہے right سے left left سے right جتنا آپ کر سکے اتنا آپ کی back کے لئے آپ کی straight back ہونی چاہیے رب آپ یہ آسن کرتے ہیں بالکل شکوستہ موسیقی 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 موسیقی